بسم اللہ الرحمن الرحیم ہم لوگ سورة البقرہ کا مطالعہ کر رہے ہیں اور جیسا کہ آپ نے پچھلے لیکچرز میں دیکھ لیا کہ نئی امت مسلمہ کا تذکیہ نفس اور شریعت یعنی اس کی پرسنیلٹی ڈیولپمنٹ اور کیا بیسٹ پریکٹسز ہونی چاہیے اس امت مسلمہ کے تو آپ یہ پورا پڑ چکے کہ سورة البقرہ کے سٹارٹ میں تو قرآن مجید کا ایک تعرف اور یہ بتایا کہ انسان کیسے ہیں اور اس کے بعد پھر فورٹی ٹو ون ٹوئنٹی تھری کی آیات میں جو پرانی امت مسلمہ جو بنی اسرائیل تھے تو ان میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی آخری دعوت اس میں ان کی ہسٹری سے پورے یہ ایویڈنس سے انہیں بتایا گیا کہ جناب آپ نے اس طرح سے اللہ تعالیٰ پر عمل کرنا ہے اور ان میں جو ایمان لے آئے تو وہ تو ہدایت پر رہے اور جو اس پر خود اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی جنہوں نے انکار کیا تو پھر انہی پر یہ بتایا گیا کہ بھی دیکھو تمہیں اس کا سدا آئے گی اس کی ڈیٹیل پھر اب سورة توبہ کے اندر ڈیٹیل سے دیکھیں گے کہ ان پر کیا سدا دی گئی اس کے بعد پھر آیات 124-162 میں نئی امت مسلمہ کی اپوائنٹمنٹ یہ تفصیل سے آپ اسے پڑ چکے ہیں کہ جو پرانی امت مسلمہ بنی اسرائیل کی اس کی ٹرمینیشن ہو گئی اور اب اس نئی امت مسلمہ کا ہوگا اور پھر 163-286 میں اس نئی امت مسلمہ کا تسکہ نفس کیسے کیا جائے ان کی شریعت یعنی کیا پولیسیزن پروسیجرز ہونے چاہیے ہیں یہ ساری ڈیٹیل آپ پڑ چکے اس میں کہ اللہ تعالیٰ کی سائنسی ثبوت کے ساتھ ایمان سے سٹارٹ ہوا اور پھر بدعات اور نفسیاتی غلامی سے بچنے کی ترغیب دی گئی پھر تعمیر شخصیت کیسے کی جائے اس کے احکامات ہیں اس کے بعد پھر best practices کے مطابق عبادت قصاص یعنی اگر کسی کو قتل کیا جائے تو اس کا کیا میتڑ ہوگا وسیعت جب آپ کریں تو کیسے کریں روزہ کیسے کریں اور قبضہ فراڈ اور کرپشن سے کیسے بچنا ہے اس کے احکامات ہیں پھر عبادت کے اندر ہی عمرہ اور حجب کی احکامات آئے اور اس کے ساتھ پھر جہاد کی احکامات آگئے اس کے بعد پھر social studies سے متعلق وہ احکامات آئے جس میں خدمت کا طریقہ کار کیسے ہو کس طرح سے یتیموں کی مدد کی جائے نکاح کیسے ہو اگر طلاق ہو جائے تو پھر اس میں کس طرح سے procedures کرنا ہے اگر کوئی فوت ہو جائے آدمی تو اس کی بیگم کی کس طرح سے ان پر ایک responsibilities آئی گئیں اور اسی طرح مردوں کے بارے میں کیا احکامات آئے گئے کہ تمہاری یہ یہ responsibilities ہونی چاہیے اس کے بعد پھر ایک بار پھر جہاد کے احکامات اور اس میں دینی اخراجات کے لیے جان اور فائنینس سے متعلق سوال کا جواب یہ دیئے گئے یہاں تک اب پڑ چکے تھے اب آخری حصے میں سورہ تلبقرہ میں اب دین کے لیے معاشی قانون یعنی کیا financial policies ہونی چاہیے اور اخلاقی تعمیر شخصیت کہ کس طرح سے ہمیں اپنی personality development کرنی ہے یہی آخری topic ہے اور ہوتے ہوتے پھر آخری آیات میں پھر ایک دعا ہمیں سکھا دی گئی کہ اس طرح سے ہمیں یہ کرنی ہے تب ہم اس کا مطالعہ ڈیٹیل سے کرتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہ کے نام سے جو سرسر رحمت ہے جس کی شفقت ہمیشہ کے لیے مَثَلُ الَّذِينَ يُنْفِقُونَ أَمْوَالَهُمْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ كَمَثَلِ حَبَّةٍ اَمْبَدَتْ سَبْعَا سَنَابِلَا فِي كُلِّ سُنْبُلَةٍ مِيَتُ حَبَّةٍ وَاللَّهُ يُدَعِفُ لِمَنْ يَشَعَعُوا وَاللَّهُ وَاسِعُنْ عَلِينَ ہدایت اور زلالت کے معاملے میں اللہ کا طریقہ یہ ہے اس لیے کہ یہ نہیں مانتے تو انہیں چھوڑیے اور آپ اچھی طرح سمجھ لیجئے کہ اللہ کی راہ میں اپنے مال خرچ کرنے والوں کے اس عمل کی مثال اس دانے کیسی ہے جس سے سات بالیں نکلیں اس طرح سے ہر بال میں سو دانے ہوں تو اللہ اپنی حکمت کے مطابق جس کے لیے چاہتا ہے اسی طرح بڑھا دیتا ہے اور حقیقت یہ کہ اللہ بڑی وسط والا ہے وہ ہر چیز سے واقع ہے یعنی یہ بتایا گیا کہ آپ اگر لوگوں کی خدمت کے لیے اور خاص طور پر اللہ تعالیٰ کے دین کی خدمت کرتے ہوئے آپ کے پاس جتنے ایسٹس اور کیش جتنا آویلیبل ہے اس کو آپ جتنا بھی استعمال کریں گے تو اس کو آپ کو اتنا پروفٹ مل جائے گا کہ اس کی خاص طور پر اگری کلچرل طریقے سے مثال دی گئی نے بتایا گیا کہ ایک دانہ جو ہے جو سات بالے نکلائیں اور اس سے آپ اگر امیجن کریں کہ ہر بال میں سے پھر سو بن جائے تو آپ ملٹیپلائے کریں سیون انٹو ہنڈرڈ اس اکول ٹو سیون ہنڈرڈ اتنے گناہ آپ کو پروفٹ مل لیں یعنی آپ نے فور اگزیمپل آپ کے پاس دس روپے ہیں اور آپ نے یہ اللہ تعالیٰ کی دین کی خدمت میں اور لوگوں کی خدمت میں آپ یہ کرنا چاہ رہے ہیں تو آپ یہ کریں تو ٹین انٹو سیون ہنڈرڈ سے آپ ملٹیپلائے کریں تو یہ آپ کا بن جائے گا سیون تھاؤزن اتنا آپ کو بینفٹ ملے گا یہ ایک مثال دی گئی اللہ تعالیٰ اس کے بعد پھر آگے مزید فرمایا جو لوگ اللہ کی راہ میں اپنے مال خرچ کرتے ہیں پھر جو کچھ خرچ کیا ہے اس کے نیچے نہ احسان جتاتے ہیں نہ دل آزاری کرتے ہیں ان کے لئے ان کے رب کے ہاں ان کا عجر ہے اور ان کے لئے نہ وہاں کوئی اندیشہ ہے اور نہ وہ بھی غمزدہ ہوں یعنی آپ اگر اللہ تعالیٰ کی راہ میں کچھ خرچ کر رہے ہیں کہ جو آپ نے اپنا جو کچھ بزنس کیا آپ نے یا آپ نے جوب کی اس سے جو بھی آپ کو بچت ملی آپ نے اللہ تعالیٰ کے لئے خرچ کیا لوگوں کی خدمت کرتے ہوئے تو یہ بتا دیا گیا کہ بھی اس کا عجر تب ہی ہوگا آپ کو کہ آپ احسان جتاتے ہوئے نہ ہوں یعنی یہ نہ ہوں کہ دوسرے کو آپ رقم دے رہے ہوں تو بڑا جناب ان کو بتا رہے ہوں دیکھو میں نے تمہارے لئے یہ اتنا کیا تو اب تم جو ہے وہ میرے مطابق عمل کرنا اس طرح سے جیسے میں تمہیں دے رہا ہوں یا دل آزاری یعنی بڑے برے طریقے سے جناب بے عزت کرتے ہوئے اگلے کو کچھ رقم دینا تو اس سے روک دیا گیا اللہ تعالیٰ اب یہ خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں بہت ضرورت آئی تھی کہ بہت سے لوگ ہجرت کر کے مدینہ منورہ آ رہے تھے تو اس کے لئے پھر جو مدینہ منورہ رہنے والے صحاباتے وہ ان کی خدمت کر رہتے نے بتایا گیا کہ بھی ان چیزوں سے آپ نے اپنے ایٹیٹیوٹ کو اپنے بلکل ٹھیک رکھنا کہ نہ احسان جتائی ہے کہ دیکھو جی میں نے تمہارے ساتھ اتنی کیا ہے یا دیا تمہیں اتنے بیسے یہ نہ سوچنا اور پھر دل آزاری بھی نہ ہو بیزار بھی نہ ہو بلکہ این اپنے دل کے ساتھ اللہ تعالیٰ کے حکم کے مطابق اس پر لوگوں کی خدمت آپ نے کرنی اور یہ ہمارے لئے بھی یہی ویلیڈ ہے کہ ہمیں بھی ہم جب کسی بھی لوگوں کی خدمت کرتے ہیں تو ہمیں ان چیزوں کا خیال کرنا اس کے بعد فرمایا قول معروف ومغفرت خیر من صدقت یتبعوها ازا واللہ غنی علی ایک اچھا بول اور ناگواری کا موقع ہو تو ذرا سی چشم پوشی اس خیرات سے بہتر ہے جس کے ساتھ عذیت لگی ہوئی اور تم میں معلوم ہونا چاہیے کہ اس طرح کی خیرات سے اللہ بے نیاز ہے اس رویے پر وہ تمہیں محروم کر دیتا ہے لیکن اس کا معاملہ یہ ہے کہ اس کے ساتھ وہ بڑا بردوار بھی ہے یعنی جب ہم کسی کو دیکھ رہے ہوں کوئی اگر رقم ہم کسی کی خدمت کے لئے دے رہے ہیں تو اس میں ناگواری بلکل نہیں ہونی چاہیے اچھا بول اچھے طریقے سے بات کریں اور پھر چشم پوشی اگر دل میں پھر بھی ایک نیگٹیف آ رہا ہے انسان میں کہ یار یا اس کو ہم دے رہا ہوں اور یہ کچھ نہ کچھ ایسے وسوسے ضرور آئیں گے تو اللہ تعالیٰ نہ بتایا کہ اسے چشم پوشی یعنی اسے چھپا کے رکھی ہے بلکل اگلے کے ساتھ آپ نے کچھ بے عزت نہیں کرنا اس کی کوئی عذیت نہیں دینی ہے تو یہ ہمارے لئے ریکوائرمنٹ ہے جب بھی ہم کسی بھی لوگوں کی خدمت ہم کرنے لگیں اس کے بعد پھر آگے ارشاد ہوا یا ایجوہ الذین آمنوا لات تبطلو صدقاتکم بالمنی والعذا کالذی ینفقو مالہ ریاء الناسی ولا یؤمن باللہ والیوم الاخری فمثلہو کمثلی صفوان علیہی تراب فعصابہو وابل فترکہو صلدن لا یقدرون علی شیئن مما کسبو واللہ لا یہدل قوم القافرین ایمان والو احسان جتاکار اور دوسروں کی دل ازاری کر کے اپنی خیرات کو ان لوگوں کی طرح زائے نہ کرو جو اپنا مال لوگوں کو دکھانے کے لئے خرچ کرتے ہیں اور وہ نہ خدا پر ایمان رکھتے ہیں اور نہ قیامت کے دن پر کمنت ہیں سو ان کی مثال ایسی ہے کہ جیسے ایک چٹان ہو جس میں کچھ مٹی ہو جس پر اس پر زور کی بارش پڑے تو اس کو بالکل چٹان کی چٹان چھوڑ جائے قیامت کے دن ان کی کمائی میں کچھ بھی ان کے ہاتھ نہ آئے گا اور حقیقت یہ کہ اس طرح کے ناشکرے لوگوں کو اللہ کبھی رہیاب نہیں کرتا تو دیکھ لیجئے کہ اگر ہم اللہ تعالیٰ کے حکم کے مطابق ہم لوگوں کی خدمت کرتے ہوئے کچھ دیں گے ان کو ہم دل آزار ہی کریں گے یا ان پر احسان جتائیں گے کہ دیکھو جی میرا احسان ہے یہ یہ تو نہیں ہم کہتے لیکن اس طرح کی کچھ ایٹیٹیوڈ ایسا رکھ لیتے ہیں تو اللہ تعالیٰ نے بتا دیا کہ بھی یہ سب بالکل آپ کے لیے جو کچھ آپ نے بڑا اپنی طرف سے آخرت کے لیے انویسٹمنٹ کے لیے یہ سب کچھ کیا تھا سب زیرو ہو جائے گا کہ ایسا ایٹیٹیوڈ اگر ہوا تو پھر سب ختم تو یہ ہمیں یاد رکھنا ہے کہ یہ نہ ہو کہ ہم کبھی کسی کی خدمت کریں تو ہم ایسا ایٹیٹیوڈ رکھیں گے تو پھر ریزلٹ یہی ہوگا کہ جو کچھ اس کا ہم نے رکم بھی دی اپنی طرف سے تو اس میں کوئی عجر نہیں ہے اس میں آپ اگر پڑھیں انجیل میں تو حضرت عیسی علیہ السلام نے اس کی بہت سی ڈیٹیلڈ مثالیں بھی انہوں نے کیونکہ ان کی امت میں یہ مسئلے تھے کہ لوگ اگر یہ رکم دیرے ہوتے تھے تو وہ دینے کے لیے بھی پھر ایسی حرکتیں کرتے تھے کہ بڑا اپنے آپ کو اپنی مارکٹنگ کے طور پر استعمال کرتے تھے تو انہیں بتایا گیا کہ بھئی مسئلہ نہ گر روزہ رکھا تو یہ کرتے تھے لوگ کہ جناب اپنی شکل ہی ایسی بنا لیتے تھے کہ جناب ہم بڑی پروبلمز میں تاکہ لوگوں کو پتا چلے کہ جی روزہ رکھا ہوا ہے اور تاکہ اسے لوگ جو ہے بڑے اس سے امپریس ہو تو ان چیزوں سے انہیں بتایا گیا تھا کہ بھی ایسی حرکت نہیں کرنی تو یہ سب اسی طرح معاش میں بھی اسی طرح عبادت میں بھی ہمیں یہ نہیں کرنا کہ لوگوں کو جناب موٹیویٹ کرنے کے لیے اپنی مارکٹنگ کرنے کے لیے یہ عرکت نہیں کرنی تو اس چیز کا میں حکم دیا گیا اس کے بعد پھر یہ بھی بتا دیا گیا وَمَثَلُ الَّذِينَ يُنفِقُونَ عَمْوَالَهُمْ عَمْوَالُهُمْ مُبْتِغَاءَ مَرْدَاتِ اللَّهِ وَيَسْبِیطًا مِنْ انفُسِهِمْ کَمَثَلِ جِنَّةٍ بِي رَبْوَتٍ عَصَابَهَا وَابِلٌ فَآتَتْ اُكُلَهَا فَآتَتْ کُلْ اُكُلَهَا دِعْفَيْنِ فَإِنْ فَلَّمْ يُصِبْهَا وَابِلٌ فَطَلٌ فَطَلٌ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ بَسِهِمْ اللہ کی خوشنودی چہنے کے لئے اور اپنے آپ کو حق پر قائم رکھنے کے لئے غرص سے اپنا مال خرچ کرتنے والوں کی مثال اس باقیسی ہے جو بلند اور ہموار زمین پر واقع ہو اس پر زور کی بارش ہو جائے تو اپنا پھل ڈبل لے کر آئے اور زور کی بارش نہ بھی ہو تو فوار بھی کافی ہو جائے یہ مثال سامنے رکھو اور مطمئن رکھو کہ جو کچھ تم کرتے ہو اللہ اسے دیکھ رہا ہے اس کو بلکل آپ آج کل کے زمانے میں ایسا ہی سوچ لیجئے کہ جیسے آپ نے اپنی ایک کمپنی بنائی ہے اور اس میں آپ نے فرض کر لیں کہ آپ نے کوئی ون ملین ڈالر آپ نے انویسٹ کی ہے تو اس سے اکدم بڑھ کے آپ کو ٹو ملین کا پروفٹ آجائے تو یہ اس کی مثال ہے کہ بھی یہ ہوگی کہ اگر آپ اللہ تعالیٰ کی خوشنودی کے لیے آپ جو کچھ مال خرچ کریں گے اور لوگوں کی آپ ان کی ساتھ ایٹیٹیوڈ بہت اچھا رکھیں گے تو پھر یہ آپ کا ریزلٹ آئے گا کہ آپ کو کتنا گناہ زیادہ آپ کو پروفٹ ملے گا ایوڈو احدکم ان تکون له جنہت جنہت من تخیل واعناب تجری من تحتها الانہار له فیها من كل الثمرات وعصابه الكبر ولہ زرریت دعفاء وعصابها اعصار فیہی نار فحترقت قذالک یبین اللہ لکم العیات لعلکم تتفکر کہ تم میں سے کوئی یہ پسند کرے گا کہ اس کے پاس خجوروں اور انگوروں کا ایک باغ ہو جس کے نیچے نہریں بیتی ہو اس میں اس کے لئے ہر قسم کے پھال ہو گویا یہ بڑی پروفٹیبل کمپنی ہو اور وہ بڑا ہو جائے اور اس کے بچے ابھی ناتواہ ہو اور باغ پر سموم کا بگولہ جسے ہریکین کہتے ہیں کہ پھر جائے اور وہ جل کر خاک ہو جائے احسان جتا کر اور دوسروں کے دل آزاری کے لئے اپنا انفاق برباد کر لینے والوں کی حالت قیمت میں یہی ہوگی اللہ اسی طرح اپنی آیتیں تمہارے لئے واضح کرتا ہے تاکہ تم لوگ غور کرلو کہ بھی جناب یہ آپ نے بڑی انویسٹمنٹ کی بہت کچھ آپ کی کمپنی چلی بہت سے آپ کے باغ اور یہ بن گئے اور بہت کچھ آپ کو مل رہا ہے بڑا ہے جناب پانی بھی مل رہا ہے سب کچھ ہو رہا ہے اور ابھی آپ کی آپ جوان ہیں بچے بھی چھوٹے ہیں اور پھر آپ کو اچانک یہ پورا بزنس جو ہے زیرو ہو جائے بلکہ مائنس میں چلا جائے اور آپ بلکل بینک کرپٹ ہو جائیں تو پھر آپ سوچیں آپ کی کی حالت ہوگی اسی نوعیت کی حالت ہوگی کہ اگر ہم اللہ تعالیٰ کی دین کی اور لوگوں کی خدمت کیلئے ہم پیسے نہیں کریں گے اور کریں گے تو ہم بڑی جناب اپنی مارکٹنگ کے طور پر استعمال کریں تو پھر ہمارا یہ ریزلٹ ہوگا تو یہ اب ہماری مرضی ہے ہم جو چاہے فیصلہ اس میں کر سکتے تو جناب یہ آیات جو آپ کے ایتھکس کے بارے میں حکامات ہیں اس کو آپ غور کر لیجئے اگر اس پہ عمل کرتے تو اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کریں اور نہیں کرتے تو پھر اس کو اپنے آپ کی اس میں اصلاح کر لیجئے پھر انشاءاللہ اگلے لیکچرز میں ہم بہت ڈیٹیل سے اور فائننشل حکامات کی سٹڈی کریں گے جزا کر اللہ خیر وحسن جزا آپ کے ذہن میں جو بھی سوالات ہوں تو آپ بلا تکلف آپ ایمیل کر دیجئے گا مباشر نظیر 100 at gmail.com السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ